میں بھارت کو بھارتی اتاقی مانتہ کے آدھار پر پھر سے کھڑا کرنا چاہتا ہوں اس کام میں لگا کیسی جلوائیو آپ چاہے دیکھنا آپ اگر پرپنا کریں کہ ہم کو افریقہ کی جلوائیو دیکھنے تو جانا دور مد جائیے یہی راجستان کے جیسل میر جلے میں چلے جائیے افریقہ کے سارے ریگستانی علاقے کی جلوائیو آپ کو جیسل میر اور اس کے آس پاس دکھائی دے جائے پھر آپ کہیں گے جی ہم کو تو دکشنی امریکہ والی برازیل میکسکو چلی کوسٹاریکہ کولمبیا کی جلوائیو دیکھنی ہے تو بھی بہت دور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی دکشن بھارت میں کرناٹک میں کچھ ایک علاقہ ہے جس کو پہاڑی علاقہ کہتے ہیں کرگ کے آس پاس کا وہاں چلے جائیے تو برازیل میکسکو چلی کوسٹاریکہ کی جلوائیو آپ کو وہاں مل جائے گی پھر آپ کو ایسا لگتا ہو کہ دنیا کے بہت ادھک سمدر سے گھرے ہوئے دیشوں کی جلوائیو بھارت میں دیکھنی ہے تو بہت دور مت جائیں آئی تین ہزار کلومیٹر پر کیرل ہے کیرل کو دیکھ لیجئے تو سمدر کے آس پاس کی جلوائیو دکھائی دے ہیں پھر آپ کو اگر ایسی جلوائیو دیکھنی ہو دین مارک کی سویڈن کی جہاں گرف جمی رہ دی ہے سلکوں پر تو زیادہ دور مت جائیے جمہو کاشمیر چلے جائیے ہمچل پردیش چلے جائیے اترانچل چلے جائیے آپ کو وہاں دکھائی دے جائیں پھر آپ کو ایسی جلوائیو دیکھنی ہے جو ایک دم سوکھی جہاں کی ہوا میں تھوڑی بھی نمی نہ ہو ایسی جلوائیو دیکھنی ہو تو بہت دور مت جائیے یہاں چروع میں چلے جائیے راجستان میں چروع اور سیکر میں تو آپ کو سوکھی جلوائیو دکھائیے دیکھیں جہاں کی ہوا میں شاید ہی نمی ہوتی ہو کبھی آ جائیں نمی تو بڑی بات مانی جاتی ہے آپ کو اگر کیچا پردھان جلوائیو دیکھنی ہو جہاں جیسے آسٹریلیا نیوزیلین میں وہاں بہت کیچڑ ہے تو ایسی کوئی جلوائیو آپ کو دیکھنی ہو تو بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے بھارت کے ہر شہر میں اپلپ دیکھنے کی ہاں ضرورت نہیں کہیں دور جانے کی کیونکہ نالیوں کی صفائی ہی نہیں ہوتی ہے تو وہ ہر جگہ اپلپ دیکھتے ہیں آپ کو جو دیکھنا ہو وہ یہاں سب ہے بھارت اور بہت دن سے بھارت کے بارے میں میں یہ سوچتا رہا کہ یہ چکر کیا ہے دنیا میں سولے طرح کے کلائیمنٹ جونز مانے جاتے ہیں وہ سب کے سب بھارت میں ہیں تو شاید بھگوان کی کوئی کرپہ ہے دنیا کی جو دوسرے بڑے دیش جن کو ہم امریکہ کہیں جرمنی، فرانگ، سویٹن، سوزلینڈ، ڈیل مارک، نورویڈ کسی بھی دیش میں دو سے زیادہ کلائیمنٹ جون نہیں ہے تیلیس دیش ہیں یوروک کے جو بہت نزدیک نزدیک پسے ہوئے ہیں وہاں تو دو ہی کلائیمنٹ جون ہے ایک تھنڈ ہے اور ایک بھین کر تھنڈ ہے اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں ہے افریقہ میں چلے جائیے تو دو ہی کلائیمنٹ جون ہے ایک گرمی ہے اور ایک بھین کر گرمی ہے اگر آپ لیٹن امریکہ میں جائیں برازیل اور میکسکو میں تو وہاں دو ہی موسم ہیں ایک برسات ہیں اور ایک بھین کر برسات ہیں کچھ کچھ دیش تو ایسے ہیں جہاں آٹھ مہینے پانی برستہ ہی رہتا ہے بھارت میں بھی گواہ میں چلے جائیے آٹھ مہینے پانی برستہ رہتا ہے تو ہر دیش کے بارے میں جب یہ کہا جاتا ہے بھوگو نے کس طر پر کہ یہ دیش کا کلائیمنٹ جون ہے بھارت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سب کلائیمنٹ جون اس دیش میں ہیں اس لیے بھارت کے کلائیمنٹ جون کو پریباشت کرنے کیلئے ایک شبد ہے سم سی توشن یہاں سب کچھ سم ہیں ویشم کچھ بھی نہیں ہے اسم کچھ بھی نہیں ہے سب سم ہیں برابر ہیں گرمی آئے گی تو برابر آئے گی برسات آئے گی تو برابر آئے گی سردی آئے گی تو برابر آئے گی بسط پرتو آئے گی تو برابر آئے گی ششے پرتو آئے گی تو برابر آئے گی یہاں جو بھی کچھ ہے وہ برابر ہے تو برابر ہے اس لیے دنیا کے بھوگول شاستریوں کے بیچ میں یا موسم بگیان کا ادھیب کرنے والوں کے بیچ میں بھارت سب سے اونچا دیش مانا جاتا ہے کہ یہ دیش کچھ عربت ہے یہ جو عربت ہے ہمارا دیش اس کے پیچھے کا کارن کیا ہے کیسے ہوا ہے کہ بھگوان نے یا پرکرتی نے ہم کو یہ سب طرح کی جلوالیو دی ہے اور برابر ماترہ میں دی ہے اس کا سب سے بڑا کارن ہے کہ بھارت دنیا کا اکیلا دیش ہے جہاں سب سے پہلے سوری لکنتا ہے اور سب سے انت میں سوری چھپتا ہے ارہات اس دیش کو سوری کا پرکاش سب سے زیادہ ملتا ہے اگر آپ سال کے تین سو پیسٹ دنوں کو گنیں تو شاید ہی تین چار دن ایسے جائیں گے اس دیش میں جب آپ کو سوری دکھائی نہ دے ورنہ ہر دن آپ کو سوری کا پرکاش ملے گا بھرپور ملے گا دوسرے دیشوں کی طرف چلیں امریکہ اور یوروپ اور اس کے آس پاس کے دیش تو وہ بہت گریب ہے اس معاملے میں کہ ان کو سال میں مشکل سے پندرہ بیس دن یا بہت ادھک تو ایک مہینہ سوری کا پرکاش ملتا ہے باقی تو سوری نکلتا ہی نہیں نکلتا ہے تو پرکاش نہیں ملتا ہے یوروپ میں کئی دیش ایسے ہیں جہاں کا تاکمان نیونتم چالیس ڈگری رنانکمک ہوتا ہے مائنس پورٹی ڈگری سینٹیگر اور جن دیشوں میں شونی کے نیچے چالیس ڈگری تاکمان چلا جائیں آپ کو کلپنا ہے جب چورو کا تاکمان شونی ڈگری آ جاتا ہے ہر سال آتا ہے تو کیسی کڑکڑاتی ٹھنڈ پڑتی ہے پورے راجستان اور بھارت میں آپ جرہ کلپنا کرو کہ اس سے بھی چالیس کنہ نیچے تاکمان چلا جائے تو لوگوں کا کیا حال ہوگا یوروپ کے کروڑوں لوگوں کو ہر سال یہ چھیلنا پڑتا ہے چالیس ڈگری نیونتمک جب تاکمان ہو جاتا ہے تو برف ہی برف رہتی ہے اور برف ایسے گرتی ہے جیسے یہاں بارش گرتی ہے کبھی کبھی رنجھپ پوار والی جیسے بارش گرتی ہے نیم ایسے ہمیشہ برف گرتی ہے چوبیس گھنڈے اور تالیس گھنڈے چار دن پانچ دن دس دن پندرہ دن بیس دن لگاتار برف گرتی رہتی ہے گرتے گرتے سڑک پر برف جمع ہو جاتی ہے پانچ فٹ چھ فٹ کبھی کبھی دس فٹ بارہ فٹ مرے گھر کی جو اونچائی ہے نا پہلے منجل کی اتنی برف جمع ہو جاتی ہے کئی بار سڑکوں پر اب یوروپ میں سمسیا یہ ہے برف کی تو وہاں سماندھان کیا رکالتے ہیں لوگ اس کا سبھی گھر جو یوروپ میں ہوتے ہیں ان میں دو دروازے ہوتے ہیں ایک تو سڑک پر کھلتا ہے گلی میں اور ایک چھت پر کھلتا ہے یہ چھت والا دروازہ تب استعمال ہوتا ہے جب سڑک پر برف جم جاتی ہے کیونکہ آپ نکلے گے کیسے گروازے ہیں برف جمع ہوئی ہے تھپی کی تھپی لگی ہوئی ہے آپ کی کار آپ کی موٹر کار بس سب برف کے نیچے ضبی رہتی ہے اور مہینوں مہینوں یوروپ کی سرکاریں ایک ہی اوہیان پر لگی رہتی ہے کہ بلڈوزر لے کر برف کو توڑتے رہنا وہاں کی جو نگر پالکانے ہیں یوروپ کی ان کا سب سے بڑا کام ہے برف کو سڑک سے ہٹانا سب سے بڑا کام اور یہ اتنا بڑا کام ہے کہ ان کے جو بجٹ ہوتے ہیں اس کا آدھے سے زیادہ حصہ ہر سال برف کو ہٹانے میں ہی خرچ ہوتا ہے تو ایسے دیش ہیں یوروپ اور امریکہ کے آس پاس کے جہاں برف ہی برف ہے تھنڈا ہی تھنڈا ہے اور ایک دو دن نہیں ہے ایک مہینے دو مہینے تین مہینے ساٹھ مہینے آٹھ مہینے نو مہینے لگاتا ہے نو مہینے کے بعد تو بھی تھوڑا سوری پرکاش نکلنا شروع ہوتا ہے برف تھوڑی بہت پگلتی ہے پگلت کے وہ پانی بنتی ہے اس کو وہ اکٹھا کرتے ہیں اسی کو پیتے ہیں اسی سے نہاتے ہیں پھر اگلے سال انتظار کرتے ہیں برف گرے گی پھر پانی ملے گا ارثات ان دیشوں میں بارش کا پانی نہیں آتا آپ پوچھیں گے کیوں نہیں آتا جی اس لیے نہیں آتا کہ بارش کا پانی پرکارتی کے ایک چکر سے شروع ہوتا ہے آپ جانتے ہیں وہ پرکارتی کا چکر کیا ہے وہ چکر یہ ہے کہ جب سوری کا پرکاش گرے گا تو سمدر کا پانی واش کو بن کے اڑے گا دنیا میں آپ جانتے ہیں تین چوتھائی پانی سمدر کا یہ ہے یا تین چوتھائی چھیتر سمدر سے ڈھکا ہوا تو سوری کا پرکاش بھرپور طاقت سے جب گرے گا تو پانی واش کو بنے گا بھاپ بنے گا یہ اُڑ کر اوپر اکٹھا ہوگا پھر اوپر اُٹھتے 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 اس کا کنڈنسیشن سنگنن ہوگا سنگنن ہوگے یہ بادر میں بدلے گا اور پھر بادر کے آس پاس کا چھیتر اگر کم دباؤ کا ہو جائے تو وہ بارش کے روپ میں نیچے گرے گا یہ ہے پرکارتی کا چکر اب اس پرکارتی کے چکر میں ہم سمجھیں کہ مکھ بھومی کا کس کی ہے سوری کی سمدر تو ہمارے پاس بھی ہے امریکہ کے پاس بھی ہے سمدر تو ہمارے پاس بھی ہے بروٹین کے پاس بھی ہے سمدر تو ہمارے پاس بھی ہے دنیا کے ارب دیشوں کے پاس بھی بہت سارے دیشوں میں سمدر ہے لیکن پرکارتی کا یہ جو چکر پورا ہونا ہے سوری کے پرکاش کی مدد سے وہ ان دیشوں میں نہیں ہے کیونکہ سوری کا پرکاش ہی نہیں ہے نو مہینے تک تو اس لیے بارش نہیں ہوتی ہے بارش بلکل انشچت ہوتی ہے کبھی کبھی ان دیشوں میں بارش ہوتی ہے وہ بھی برف کے آدھار پر ہوتی ہے یا برف کے کاران ہوتی ہے ہمارے یہاں جو بادل کے کاران بارش ہوتی ہے وہ یوروپ میں نہیں کئی بار کیا ہوتا ہے کہ جب برف بہت بار آسمان کے آسپاس کے علاقے میں جیسے فاگے گرتے ہیں نا بھوئی کے ایسے برف جب گرتی ہے کئی بار گرنے سے روپ جائے یا کہیں ٹھہر جائے تو وہ بارش کے روپ میں بھی برس سکتی ہے اگر تیمپریچر ڈیفرینس آ جائے تو تو ان کے ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اب جرہ سوچیں کہ وہاں سوری نہیں ہے سوری کا پرکاش نہیں ہے سالوں سال نہیں ہے تو کبھی کبھی وہاں جب سوری نکل آتا ہے نا تو وہ سب پاگل ہو جاتے ہیں اور ایسے پاگل ہو جاتے ہیں کہ سریر کے سارے کپڑے اتار کر لنگے ہو کر لیٹ جاتے ہیں کہ سوری کا پرکاش زیادہ سے زیادہ ملے اس لیے وہ سب سمدر کا کنارہ ڈھونتے ہیں سمدر کے کنارے کیا ہوتا ہے بالو ہوتی ہے بالو سب سے جلدی گرم ہونے والی چیز ہے تو سوری کا تھوڑا بھی پرکاش نکلے گا تو بالو گرے گی وہ گرم ہوگی تو یہ سارے بیدیشی لوگ جہاں سوری ملتا نہیں ہے وہ ایک دم ننگے ہو کر بالو پر لیٹے رہتے ہیں تاکہ بالو سے نکلنے والی یا ریفلیکٹ ہونے والی جو ہیٹ ہے وہ بھی ملے اور اوپر سے بھی ملے وہ دن ان کے لیے سندے ہوتا ہے سوری کا دن اور وہی دن ان کے ہاں گوڈ مورننگ ہوتا ہے گوڈ مورننگ میں نے اچھی صبح اچھی صبح میں نے سوری دکھائی دے گیا اس لیے وہ ایک دوسرے کو گوڈ مورننگ کرتے ہیں ہمارے بھارت میں تو ایفری مورننگ اس گوڈ مورننگ روچ سوری کا پرکاش ملتا ہے ہم جانتے ہیں کہ ہزاروں سال سے مل رہا یا یہ ہزاروں سال تک ملے گا لیکن پھر ہم ان کی نکل کر کے گوڈ مورننگ کرنے لگے ہیں ایسے یوروپ کے لوگ گوڈ نائٹ کرتے ہیں گوڈ نائٹ تب ہوتی ہے جس رات کو برف نہ پڑے وہ گوڈ نائٹ ہوتی ہے تو یہ دوسرے کو وہ وش کرتے ہیں کہ آج کی رات اچھی ہومننگ برف نہ پڑے ہمارے ایفری نائٹ گوڈ آسٹرنون گوڈ آسٹرنون ان کیاں تب ہوتا ہے جب دھول بری ہوا نہ چلے دھول بری تو کم کہو برف بری ہوا نہ چلے تو گوڈ آسٹرنون ہوتا ہے بھارت میں ایفری آسٹرنون اس گوڈ آسٹرنون تو بینا سوچے سمجھے ہم نے گوڈ مورننگ گوڈ نائٹ گوڈ آسٹرنون کرنا شروع کیا ہے یہ مورک شاکی نشانت ہے